میرے پاس آپ کے لیے اسرائیل حماس جنگ کی لیٹس ریپورٹس ہیں جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گی یہ ہمارے جو مسلم میڈیا ہے اس کے اوپر پبندی ہے کہ وہ یہ نیوزز آپ تک پہنچا ہے اس لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں چھے خبریں میں آپ کو دینے لگا ہوں چھتی خبر تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے تفصیلات اس کی میں آپ کو بعد میں آخر میں بتاؤں گا وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل فسٹ ویک آف نومور میں گزہ کے اوپر گراؤنڈ اٹیک کرے گا اب آئیے پہلی خبر سے ہم شروع کرتے ہیں تلویف پہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے غزہ سے راکٹس فائر ہوئے ہیں جس نے وہاں پہ زبردست تباہی مچائی ہے یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں غزہ سے gazelles have been fired on تلویف بیرچ آف میزائلز دیزنز آف دیم کاؤزنگ سیویر ڈیمیج تل ایویو یہ بریکنگ نیوز کمیگ فرام اسرائیلی میڈیا اچھا اور میزائل گازہ سے سودرن اسرائیل میں بھی فائر ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری بزدلانہ کاروائی جو اسرائیل ابھی تک کر رہا ہے یہ صرف نہتے بچوں عورتوں بھوڑوں کو مار پا رہا ہے شہید کر پا رہا ہے مسلمان مجاہدین ڈٹے کھڑے ہیں اسرائیل ابھی تک ان کے کسی ایک سسٹم کو ملٹری انفرسٹرکچر کو ٹچ بھی نہیں کر سکا اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجاہدین نے پروف کر دیا ہے تلاویف کے اوپر میزائلز مار کے یعنی سو مچ سو پرشانی ہوئی ہے کہ آئرن ڈوم کے میزائل ختم ہو گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یو ایس گورمنٹ نے انانس کیا ہے کہ وہ حبر دوڑ میں جتنے بھی آئرن ڈوم کے ان کے پاس کوئی امریکہ میں مزائل پڑے ہیں وہ فوری طور پہ اسرائیل بھیج رہے ہیں دوسری خبر جیویش سٹوڈنٹس جو امریکن یونیورسٹریز میں پڑھتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں بند ہو جائیں کیونکہ امریکن یونیورسٹریز میں جیویش سٹوڈنٹ کو زبردست مضاہمت کا شامنہ ہے لوگ ان کو پہ اوپر لانت ملامت کر رہے ہیں جہاں پہ یہودی جو ہیں گھروں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں کیونکہ وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان پہ لانت ملامت کر رہے ہیں تیسری خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے بلکل واضح الفاظ میں یہ اناؤنس کیا ہے کہ چائنہ اسرائیل کا دوست نہیں ہے چائنہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا ہے نمبر چار نیوز یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی نے ابھی تھوڑے دیر پہلے یہ ڈیمانڈ کی ہے اسرائیل سے کہ وہ فوری طور پہ جنگ بندی کرے اور جو اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی کہ ہماس کو کنڈیمٹ کیا جائے اس کی مضمت کی جائے وہ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اب آج ہے یہ آخری خبر جو ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ فرسٹ ویک آف نومبر میں اٹیک ہوگا یہ ہمیں کیسے پتا چلا یہ اس لئے پتا ایسے پتا چلا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مسلم میوزک فسٹیول ایک کنگلہ ملک جس کے پاس نومبر تک ایک ہیوج میوزکل فسٹیول اورگنائز کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ لاہور میں جس کا صرف مقصد یہ ہے کہ توجہ نوجوانوں کی اس جنگ سے ڈائیورٹ کی جائے اور اس سے پتا چلتا ہے اٹھائیس نومبر کو یہ شروع ہو رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ہماس پہ قتل و غارت کا جو اگلا دور گرم کرے گا اندر فوجے گسائے گا وہ فرسٹ آف نومبر کو کرے گا